میں اس وقت موجود ہوں رامپور کے زلہ ہسپتال میں آج سنڈے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ امرجنسی میں بھیڑ ہے یہاں پر امرجنسی وائٹ کے اندر کیول 23 بیڈ ہیں اور 23 بیڈ فل ہو چکے ہیں اور مریض لگاتار آ رہے ہیں یہاں پر نہ کوئی ایکسٹرہ بیڈ ڈالنے کی سویدہ ہے نہ کوئی ایکسٹرہ بیڈ ڈالنے کی سویدہ ہے اسٹاف پریشان ہے کہ وہ کیا کرے مریض پریشان ہے کہ وہ کہاں جائے اس سنبند میں اس اسپتال کو لے کے بہت کچھ چرچائیں اور بہت کچھ باتیں ہو چکی ہیں پور میں بھی کافی کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے لیکن اس اسپتال کی طرف کوئی کیر کسی کی طرف سے نہیں ہے نہ شاسن کی طرف سے نہ پھر شاسن کی طرف سے ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر اوپی رائے نے بھی ہمیں باتیں کچھ بتائیں جو ابھی ابھی آپ کے سامنے آئیں گی انہوں نے ہم سے صاف طور پر یہ کہا کہ مریض اس قدر یہاں پر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے جس میں ہم کیا کریں اس کے باوجود یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اکثر خبریں آتی ہیں کہ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں مارکویٹ ہوتی ہے ڈاکٹر اور مریض مریضوں کے تیماردار آپس میں بھیڑ جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ کیونکہ یہاں پر ڈاکٹروں کا انتظام ہے نہ بیٹ کا انتظام ہے نہ ہی اور کوئی انتظام ہے کیونکہ تین فیزیشن یہاں پر موجود ہیں دو دو سرجن ہیں یہاں پر لیڈی میں کوئی گائنی نام کی چیز نہیں ہے جبکہ اس اسپتال کی بیلڈنگ کسی تاج محل سے کم حتوں نہیں رکھتی جتنی خوبصورتی بیلڈنگ بنائی گئی ہے شایل یہ اتر فردیش کی کسی اسپتال کی ایسی ہو لیکن ایسی بیلڈنگ کا کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے لوگوں کا اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی بیلڈنگ کا کیا کریں گے جس مریض جس بیلڈنگ کا اندر کوئی راج نہ ملے کوئی ڈاکٹر نہیں ملے کوئی سوئی رائی نہیں رام پو سے کرائیم ایکسپسن نیوز کے لیے واسف کیمرمین کے ساتھ میں عارف پان ڈاکٹر کی کمیز قدر ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس چھے چھے پیشش بچے ہیں اب صرف دو پیشش بچے ہیں اور اس میں بھی میری خود کی اور ابھی میں نے دوسے دو بجے پتکا ٹو بجے نےuğ بہرت موسیقی 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 موسیقی